آج میں موجود ہوں گجرا مالا میں یہاں پہ جو ہیں ایک آئسکریم آپ اچھی دیکھ سکتے ہیں ایک آئسکریم شاپ ہے جو رولنگ کاؤسٹر کے نام سے مشہور ہیں یہاں پہ سپیشلیٹی سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں سٹاف ہیں رولنگ کاؤسٹر کے سٹاف جو ہیں وہ فیملز ہیں وہ فیملز ہیں جو گھر بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں وہ فیملز یہاں پہ کام کر رہی ہیں بہت باپردہ ہو کے کام کر رہی ہیں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ یہاں پہ رولنگ کاؤسٹر کے جو آنر ہیں اسد شاہ وہ میں ساتھ موجود ہیں اور جانتی ہوں کہ ان کو یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا السلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں جی الگ بتائیں کہ آپ رولنگ کاؤسٹر جو آئسکریم کے ان کے آنر ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا کس طرح سے آئے کہ آپ سٹاف جو اپنا فیمل رکھیں آئیڈیا میں یہ سال ڈیڑھ سال ہم نے پہلے یہ سٹارٹ کیا تھا بڑی محنت کے بعد ہم نے یہ سٹارٹ کیا یہ ہم نے دیکھا تھا انڈونیشیا میں انڈونیشیا میں دیکھا پھر ہم نے محنت کی ہے محنت کے بعد یہ سمجھنے کہ چھ ماہ ہو گیا ہمیں سٹارٹ کی ہوئے تو اللہ کے شکر ہے کہ بہت بہترین ہمیں رسپونس بھی مر رہا ہے بہتر کام ہے اور رہی بات لیڈیز کی لیڈیز کا اس لیے کہ لیڈی سٹاف آپ کو بتا کہ سوائی اس طرح کے لیے آسف بہت بہتر ہے ٹھیک ہے تو لوگ جو کسٹمر ہیں وہ بھی تھوڑے ان سے گھسگو کرتے ہیں اس وجہ سے ہم نے لیڈی سٹاف کو رکمنٹ کیا ہے لیڈی سٹاف بہت زیادہ فیمل جیسی ہوتی ہیں جو یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ کام کریں لیکن انہوں نے نقاب ابائیہ وغیرہ پہنا ہوا ہے تو کوویڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے حالات گھر کے جو ہیں بہت زیادہ آپ ڈاؤنس ہو گئے تھے بہت سی فیملز جو ہیں وہ اچھا کام کرنا چاہ رہی ہیں کچھ اگر پروفیشنلی کام کر رہی ہیں تو ان کی جوپس وغیرہ چلی گئی ہیں تو فیملز وغیرہ کو کس طرح سے آپ نے ہائر کیا ہے فیملز سٹاف ہم نے اس لیے ہائر کیا ہے کہ عورتیں اور مردوں کے شانہ پشانہ کام کریں کسی قسم کی مطلب ان کو کمی شانی نہ ہو یہ بھی اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے فیملز سٹاف کو جو نہ ہائر کیا ہے ناظرین یہ واقعی یہاں پہ بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ مجھے فیملز سٹاف ہوبیس لیے کام کرتی ہیں لیکن یہاں پہ اوپنی کام کر رہی ہیں بائیہ اور نکاب کے ساتھ وہ کام کرنی مطلب اگر پڑھا کرنا چاہتی تو پڑھنے کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ پیچھے جو ہیں وہ ایک فیملز جو ہے وہ سرونگ والی سائٹ پہ ہے دوسری وہ میکنگ والی سائٹ پہ ہے تو میں اپنے فیملز کی طرف بھٹی ہوں اور جانتی ہوں کہ ان کا یہاں پہ کام کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آئیس کریم جو ہے وہ میک ہو رہی ہیں اساملی کو اللہ علیکم اسلام کیسے ہاں شکر اللہ علیکم اچھا میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ جو ہے مجھو بھی سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی کہ یہاں پہ جو ہے میکنگ کا کام ہو رہا ہے کس طرح سے یہ کرتی ہیں اور ایک فیملز کے لیے اس طرح سے کام کرنا اس لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ پڑھے میں اور اب آیا پہن کے یہاں پہ کام کریں تو کیا سا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کام جو ہم کرتی ہیں تو بہت اچھا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں بچوں کو بہتر مستقبل دینے کی کوشش کر رہے ہیں سب کو یہ شعب کو سپورٹ کرتے ہیں اور گھر کو بھی مجھے یہ بتائیں کہ کیا پروسیجر ہے کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ یہ کام یہاں سے ہو رہا ہے کہ یہ نا اس میں ہر چیت فرش لگ رہی ہے مینگو اور بنانا اور کجور اس کا پروسیجنگ کیا ہے مطلب سٹارٹ آپ کس طرح سے کرتے ہیں ابھی اگر یہ دیکھا جائے تو یہ جو رولر ہے یہ گھوم رہا ہے ناظرین اور اس کے اوپر بنانا کی بھی دودھ لگاتے ہیں پہلے دودھ لگاتے ہیں پھر اس کے اوپر پھل لگاتے ہیں جو بھی کسٹرمہ نے کھانا ہونا جو فلیور وہ کہتے ہیں جو فلیور وہ کہتے ہیں وہ ہم لگا کریں اچھا فروٹس وغیرہ کوالٹی وغیرہ کیسی ہے آپ بہت اچھی دودھ آپ کون سا استعمال کر رہے ہیں فروٹس وغیرہ کس طرح سے آل بر کا دودھ استعمال کر رہے ہیں کھانجی کریم بھی وہی کر رہے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ واقعی صفائی کا بہت ادھا خیال رکھا جا رہا ہے مطلب ایک باول ہے اس میں مینگو وغیرہ کٹ کے رکھے ہیں یہاں پہ اور فروٹس ہیں اور مطلب بہت صفائی کے ساتھ فیمیل اسد صاحب نے بلکل صحیح کہ فیمیل صفائی کا بہت ادھا خیال لگتی ہیں تو یہ واقعی ہی یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو بہت ادھا صفائی کے یہاں پہ یہ جو ایریا ہے یہ سرونگ ایریا ہے پھر سرونگ کو سیچے چل رہا ہے اب مجھے بتاتی جائیں کس طرح سے کرتے ہیں پہلے چوکلٹ ڈالتے ہیں پھر کرنچ پھر ٹشک لگاتے ہیں پھر ٹشک لگاتے ہیں پھر ٹشک لگاتے ہیں پھر ٹشک لگاتے ہیں پھر سپون یہ تیار ہے واقعی ہی یہ دیکھیں یہ بن کے یہاں پہ ناظرین جو ہیں وہ رڈی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بوئی انہوں نے ہلپر بوئی رکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ جو ہیں کشمر وغیرہ جو بھی ہوتے ان کو سوف کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہیں کشمر ہیں وہ کھارے ہیں من سے کچھ تھی کہ ان کا ٹیسٹ کیا سامنے کو والیکم سلام اب مجھے بیتے کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ ٹیسٹ جو بہت اچھا ہے اور ڈیفرینٹ ہے سب سے ڈیفرینٹ کیا یونیک کیا لگ رہے ہیں چھے اصل میں اس میں یونیک رہے ہیں یہ ہے کہ یہ جو انا پیورلی یہ جوسی ہے ٹھیک ہے اور پیور مہنگو ہے اس کے اندر مطلب کوئی جو آرٹیفیشل فلیورز کچھ بھی شامل نہیں ہے تو اس لئے اسے یہ ایک تو بہت ہی اچھا ہے اور یہ باقی یہ ہے کہ صحت کے لئے بھی اچھا ہے بہت پیورلی اور پوالیٹی کو جو ہیں وہ بہت اچھا سے دیکھا جا رہا ہے جے جے بالکل اسیدھر آئی بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پہ اور بھی کسٹمر ہیں جو آئیسکریم کو انجوئے کر رہے ہیں سامنے کو والیکم سلام آئیسکریم انجوئے کی جا رہی ہے ہاں جی اٹس ٹیسٹ گوڈ کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ بجرمالہ is famous for the famous for the what famous for famous for favourite آئیسکریم Unicornism Not that As you know that گجرمالہ is famous for the city of wrestlers Now you got that I know it Okay جیسے کہ ہمارے پیپلز کلونی کے اندر کیمی کے نام سے باہر کھلا ہے آئیس باہر کھلا ہے اور آئیس شیک وغیرہ اور مارگریٹس وغیرہ سارے فلیورز ہم سائٹ پہ کرتے ہیں ہم فیل بات آئیسکریم کے فلیور کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کونسا فلیور کھا رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے ہمارے گجرمالہ کے اندر کافی سے برینڈ آ رہے ہیں جیسے وہ بات ہو گئی آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹائم آپ کونسا فلیور کھا رہے ہیں اس ٹائم یہ مہنگو فلیور ہے اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ گجرمالہ کے اندر بہت سے برینڈ آ چکے ہیں لائک جیبیز اور باسکین روبینز اس کمپیرد تو دیٹ لوگ جس طرح میٹل کلاس لوگ ہیں وہ بھی اس کو فوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ اچھا ہے اور ابھی بدین دا سٹی ہے سو یو ڈا ڈاونڈ ڈاو ٹرائیول فردر سو جو اگر جی ناظرین آپ کے کسٹمرز کا کہنا ہے کہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں بہت زیادہ اچھی قوالیٹی کے ساتھ جو آپ کو یہاں پہ آئسکریم مل رہی ہے اور بہت زیادہ صفائی کا بھی خیال رکھا چاہ رہا ہے تو امید کرتی ہیں آپ کے آج کے پروگرام کو بہت زیادہ انجوئے کریں گے Mama موسیقی موسیقی